اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ باتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو احکام خسر اس گفتگو میں کچھ احکام بیان کی جائیں گے کہ جن کا تعلق ہے خصوصاً غسل سے یعنی غسل انجام دینے سے غسل انجام دینے کے بعد اور ضبناً کچھ شرائط بھی بیان ہوں گی کہ جن کے بعد غسل صحیح ہوگا غسل چاہے ترتیبی ہو اور چاہے رتماسی احتیاط یہ ہے کہ جسم پہلے پاک ہو اور اس کے بعد غسل انجام دیا جائے البتہ ارتماسی میں زیادہ تاقید ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے اس کے بعد اپنے جسم کو غسل ارتماسی کی نیت سے پانی میں ڈبویا جائے لیکن فرض کریں اب ہم گفتو کرتے ہیں غسل ترتیبی کے بارے میں کہ فرض کریں کہ ہم کسی پائپ سے یا شاور سے یا کسی اور طریقے سے غسل ترتیبی کر رہے ہیں اور جب ہم نے غسل ترتیبی شروع کیا تو پہلے نیت کر کے چہرہ سر اور گردن کو دھونا شروع کیا اور اُس دوران ہمارے پاؤں کا کچھ حصہ نجس تھا تو پاؤں کے اُس حصے پر یہ سر کا پانی گرا کہ جس کے بعد پاؤں کا وہ حصہ پاک ہو گیا تو اس صورت میں غسل صحیح ہو گا یا بارفازہ دیگر دوسری مثال دی جائے فرض کریں کہ ہم سر اور گردن سے فارے ہو کے اس حصے کو دھو رہے ہیں داہنی طرف کو اور پاؤں کا نچلا حصہ ہمارا نجس ہے چھیٹے آنے کی وجہ سے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے ہم اس طرح سے پانی ڈالتے ہوئے اوپر کے حصے کو غسل کی نیت سے دھویں اور بعد میں پاؤں زمین سے اٹھا کے پہلے پاک کریں اور اس کے بعد پانی ڈالیں داہنی حصہ دھونے کی نیت سے تو کہا جائے گا کہ یہ طریقہ بلکل صحیح ہے البتہ جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس وقت وہ حصہ پاک ہونا چاہیے ہماری گفتگو کیا ہے کہ اوپر کے حصے کو دھو رہے ہیں نیچے کا نجس ہے لیکن اگر اسی حصے کو دھو رہے ہیں اور یہی نجس ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا خصوصا کب جا آب قلیل سے ہو رہا ہو کیونکہ یہ حصہ ہی نجس ہو جائے گا اس سے پہلے کہ غسل انجام دیا جائے تو فرض کریں کہ جو ایک نارمل سی مثال ہے وہ یہ کہ کسی غسل خانے میں غسل میں آپ مصروف ہیں اور چھیتیں آنے کی وجہ سے اور پٹھرہ نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بلند جگہ کے نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں نجس ہو رہے ہیں تو پہلے سالو گردن کو دھو لیا اس کے بعد سیدھی جانب کو دھونے کی نیت سے پانی ڈالنا شروع کیا ہاتھ بھی دھوئے رانوں تک آئے گھٹنوں تک آئے اب نچلا حصہ پاؤں کا تکھنے کے پاس چھیتیں آنے کی وجہ سے نجس ہے تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پہلے سیدھے پاؤں کو پاک کیا پاک ہونے کے بعد دوبارہ پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اب باقی حصے کو دھو رہے ہیں جو سیدھے حصے کا رہ گیا تھا تو ایسی صورت میں کہا جائے گا یہ سیدھا حصہ دھول گیا اب اس کے بعد بائنہ حصہ دھونا شروع کیا ایسی ترتیب سے یہاں تک کہ بائنہ پاؤں تک پانی پہنچا دیا پھر گھٹنے سے نیچے کا حصہ فرض کرے نجس تھا تو ہم نے بائن پاؤں کو اٹھایا پاؤں کو پاک کیا پھر پانی ڈالا اس نیت سے کہ ہم اپنے بائنہ حصے کو دھو رہے ہیں اب یہاں پر ایک سوال یہ ظہر میں آ سکتا ہے کہ سیدھا حصہ ہم نے دھولیا تھا اور کیونکہ ہم اب سیدھی پان پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دوبارہ نجس ہو گیا تو کیا غسل صحیح رہا تو کہا جائے گا کہ جسم کے جس حصے کو دھویا جا رہا ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے لیکن اگر سیدھا حصہ دھوکے ہم نے یعنی سیدھا پاؤں زمین پر رکھا اب الٹے حصے کو دھونا شروع کیا پھر الٹا پاؤں اٹھا کے الٹے پاؤں کو پاک کر کے الٹے پاؤں کے اس باقی حصے پر پانی ڈالا کہ جو رہ گیا تھا اس دوران اگر سیدھا پاؤں نجس ہو گیا تو غسل پہ اثر نہیں پڑے گا اب جب ہم نے الٹا پاؤں بھی دھو لیا تو آخر میں دونوں پاؤں پہ دوبارہ ہم پانی ڈال کے پاک کر سکتے ہیں اس سے کوئی غسل پہ اثر نہیں پڑے گا اور جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ غسل ارتماسی میں بہتر یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کیا جائے اور اس کے بعد جسم کو داخل کیا جائے پانی میں البتہ اکثر مراجعہ فرماتے ہیں کہ اگر جاری پانی ہے اور کر سے زیادہ پانی ہے یا کر کی مخدار ہے فرض کریں کوئی نہر ہے سویمنگ پول ہے اور نجاست ایسی ہے کہ جیسے ہی ڈائیو لگائیں گے جسم پاک ہو جائے گا یا جیسے ہی پانی میں جائیں گے جسم پاک ہو جائے گا تو اگر جسم اس قسم کی نجاست سے نجس بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے وہ کہتیات یہ ہے کہ پہلے پاک ہوں اور اس کے بعد غسل کو انجام دیا جائے گا نجاست کے موضوع میں ایک موضوع یہ آیا تھا کہ حرام سے جنب ہونے والے شخص کے پسینے سے احتیاط کی جائے گا کہ حرام سے جنب ہونے والے شخص کا پسینہ نجس نہیں ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ پسینہ جسم پہ یا لباس پہ نہ ہو نمازی کے پس اگر کوئی شخص حرام سے جنب ہو گیا یعنی اس پہ غسل جنابت واجب ہوئی معذر اللہ کسی حرام طریقے سے تو کیا یہ گرم پانی سے نہا سکتا ہے جبکہ اسے پسینہ آ جائے تو کہا جائے گا بہتر یہ ہے کہ یہ تھنڈے پانی سے یا ایسے پانی سے نہائے کہ جس سے اسے پسینہ نہائے یہ احتیاط ہے اور یہ عمل مستحب ہے تیزے موضوع گفتگو احکام ہیں غسل کے تو پھر یہ مسئلہ بیان ہو کہ اگر سوئی کے برابر بھی کوئی حصہ رہ جائے پانی پہنچنے میں یعنی پانی نہ پہنچ پائے کسی حصے پہ تو غسل صحیح نہیں ہوگا فرض کریں کسی نے غسل کر لیا اور بعد میں اسے پتا چلا کہ ہمارے کوئی چیز لگی ہوئی تھی جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ تھی تو یہ غسل اس کا صحیح نہیں ہوگا اور اگر وہ نماز پڑ چکا ہے تو دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا یعنی پہلے غسل کرنا ہوگا اور بعد میں نماز پڑھنے ہوگی ایک سوال جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کیا دوران غسل کان کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے اور ناک کے اندر تک تو جواب یہ ہے کہ جسم کے جس حصے کو ظاہری حصہ کہا جاتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر ہانٹ بند کر لیے جائیں ایک نورمل طریقے سے کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ بلکل اس طرح سے بند کیے تو کہا جائے گا نہ یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے ہانٹوں کو بند کیا اور غسل کیا اور پانی یہاں نہیں پہنچ پایا تو غسل نہیں ہو پائے گا فرق کریں کہ ہی پانی ایسا تھا اس کا ایسا ٹیسٹ تھا کہ اپنے ہانٹوں کو بلکل ایسے بند کر لیا اور اس کے بعد غسل کیا یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد موں کھولا اور یہ حصے خوش رہے اور پانی یہاں تک نہیں پہنچ پایا تو ایسی صورت میں غسل صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظاہری حصے ہیں لیکن آیا دورانے غسل اندر پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے وہ کہ غسل کے مستحبات میں سے ایک مستحب عمل ہے کلی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا لیکن یہ عمل واجب نہیں ہے آیا ناک کے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو ظاہری حصے ہیں یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے اسی طریقے سے کان کے یہ جو ظاہری حصے نظر آتے ہیں یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے لیکن بالکل اندر تک پانی پہنچانا یہ عمل ضرور نہیں ہے بلکہ اگر یہ پانی پہنچنا خطرناک ہو تو یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہوگا لیکن یہ جو ظاہری حصہ ہے یہاں پر پانی پہنچنا چاہیے پانی پہنچنے کے حوالے سے دو مسائل کی جانب توجہ رہے کہ اگر کان میں سراخ ہوں تو کیا ان سراخوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ سراخ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ مانے جا رہے ہیں تو ان میں پانی پہنچانا ضروری ہے جیسے کہ بعض بزرخواتین کے کان کے سراخ بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں تو پانی پہنچانا ضروری ہے لیکن جن کے سراخ بالکل ٹائٹ ہوں کیا اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ وہ جسم کا ظاہری حصہ نہیں ہے اور اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے اب ایک سوال ہے بالوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہوں اور کسی کے بال چھوٹے ہوں تو کیا حکم ہے بڑے بالوں کا اور کیا حکم ہے چھوٹے بالوں کا تو اگر کسی کے جسم پر بال چھوٹے ہیں اور یہ گفتگو بھی تقسیم کی جا سکتی ہے سر کے بال اور جسم کے بال جسم کے بال جسم کا حصہ مانے جاتے ہیں اور ان کا دھویا جانا ضروری ہے اب گفتگو کرتے ہیں سر کے بال کے بارے میں سر کے بال اگر چھوٹے ہوں تو ان کا دھویا جانا ضروری ہے لیکن جس طرح سے خواتین کے بال ہوتے ہیں بڑے بال فرض کریں کہ کسی خاتون کی چھٹیا ہے یا کسی مرد کے اتنے بڑے بال ہیں تو کیا سارے بالوں کو دھونا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کے بال بڑے ہیں تو ان بالوں کا دھویا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر کسی خاتون نے اس طرح سے اپنی چھٹیا کو الگ رکھا اور نیچے جڑوں تک پانی پہنچا دیا اور سر تک پانی پہنچا دیا تو یہ عمل کافی ہے کیونکہ اس کے بال بڑے ہیں لیکن جس طرح سے عام مردوں کے نارمل بال ہوتے ہیں یا اگر کسی خاتون کے بھی اس طرح سے بوائی کٹ بال ہوں ایک نارمل قسم کے چھوٹے بال ہوں مردوں کی طرح سے تو کہا جائے گا کہ ان کو بال دھونے ہوں گے اور پانی پہنچانا ہوگا کچھ شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی غسل کے صحیح ہونے کی شرائط کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو شرائط وضو کے صحیح ہونے کی ہیں وہی تمام شرائط ہیں غسل کے صحیح ہونے کی لیکن چند شرائط ایسی ہیں کہ جو غسل میں ضروری نہیں ہیں کہ ان کی جانب توجہ دی جائے ان میں سے ایک شرط یہ کہ وضو میں شرط ہے کہ آزائے وضو جس وقت وضو کیا جا رہا ہو اور ان آزائے کو دھویا جا رہا ہو وہ پاک ہوں لیکن غسل میں یہ شرط نہیں ہے اور اس کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ فرض کریں کہ اس حصے کو دھو رہے ہیں اور گھٹنے میں نجاست تھی کہ یہاں کی پانی سے گھٹنا پاک ہو گیا جبکہ ہم اس حصے کو دھو رہے تھے تو غسل صحیح مانا جائے گا تو اس کے بہتر عمل کیا ہے بہتر عمل یہ ہے کہ پہلے جسم کو پاک کریں اس کے بعد کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں کہ جہاں دوبارہ جسم نجس نہ ہو اور پھر غسل کو انجام دیں ایک اور شرط کہ جو غسل میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں وہ یہ کہ غسل میں ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے لیکن غسل میں پانی اوپر سے نیچے آنا ضروری نہیں ہے گو کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے تیسری شرط جو غسل میں ضروری ہے لیکن غسل میں ضروری نہیں لیکن اگر اس شرط کو انجام دیا جائے تو بہتر ہے وہ ہے موالات یعنی غسل میں ضروری ہے کہ کاموں کو فوراں انجام دیا جائے اور فوراں کا مہا پر جو میار قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جس عضو کو دھویا ہو اس سے پہلے کہ وہ خوشک ہو اگلے اس کو دھو لیا جائے یعنی اگر چہرہ دھونے کے بعد ہم ہاتھ دھونا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ چہرہ خوشک ہو ہاتھ کو ہم دھو لیں اور اس سے پہلے کہ ہاتھ خوشک ہو سر کا اور پاؤں کا مسا کر لیں اس سے زیادہ فاصلہ نہیں آنا چاہیے لیکن غسل میں یہ موالات ضروری نہیں ہیں بس اگر کوئی سر و گردن کو دھولے اور پانی ختم ہو جائے اور کچھ فاصلے کے بعد وہ سیدے اور الٹے ہاتھ کے حصے کو دھوئے تو کہا جائے گا کہ موالات یعنی ایک کے بعد ایک فوراں کام کا انجام دیا جانا غسل میں ضروری نہیں ہے وہ کہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے اسی طریقے سے اس شرط کی جانب توجہ رہے کہ جس شرط کا ذکر ہم نے غسل میں بھی تفصیل سے کیا اور غسل میں بھی کر رہے ہیں کہ جس جگہ پہ غسل کیا جائے جس جگہ پہ غسل کیا جائے وہ غسل بھی نہ ہو جس برطن سے غسل وغسل کیا جائے وہ غسل بھی نہ ہو اب سونے اوچاندی کی برطنوں کی جو شرط ہے وہ غسل میں پہلے بیان ہو گئی لیکن ہمارے زندگی میں عام طور پر سونے اوچاندی کے برطن کا اتنا دخل نہیں ہے زیادہ جو ہمارے پرابلم ہے وہ ہے غسل انجام دینے کی جگہ کا عام طور پر گو کہ ہم قبضہ نہیں کرتے لیکن اگر کوئی کسی گھر میں قبضے کے ذریعے سے رہ رہا ہو یا کرایہ نہ دے رہا ہو یا کرایہ نہ دینے کا ارادہ ہو یا کسی ہوتل میں گیا ہے اور رہ رہا ہے اور بعد میں اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چیٹ کروں گا کرایہ نہیں دوں گا تو ایسی صورت میں ان افراد کا ان جگہوں پہ غسل صحیح نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک اہم ترین شرط ہے کہ جگہ غسل بھی نہ ہو اور یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی اسی شرط کی کچھ مثالیں دی کہ یہ غسل بھی مانی جائیں گی مثال کے طور پر اگر ہم ہوتل جائیں ہیں اور ذہن میں یہ ہے کہ دو تین دن رہیں گے اور بعد میں دھوکہ دیکھے نکل جائیں گے کچھ کریں گے سلسلہ تو اس باتھروم میں کہ جو ہوتل کا ہے وہاں پر غسل صحیح نہیں ہوگا لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ وارث ایک دوسرے کی میراز پر قبضہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر باپ کا اندقال ہوا تو بہنوں کو گھر سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کہ جب کسی وارث کے حق کو پامال کیا جائے اور وارث کے حق کو مار لیا جائے تو اس جگہ پر نہ غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی غسل صحیح ہوگا اب تصبر کریں کہ ہماری انڈیا پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سالوں سے نمازیں ہو رہی ہیں لیکن وہ نمازیں صحیح نہیں ہیں روزے ہو رہی ہیں لیکن وہ روزے صحیح نہیں ہیں کیونکہ نمازوں کی اور روزوں کی شرائط میں اس ایک شرط ہے غسل اسی طریقے سے نماز کی شرائط میں اس ایک شرط ہے وضو اور غسل اور وضو کی شرائط میں اس ایک شرط کیا ہے کہ جس دقہ پر غسل کیا جائے جس برطن سے غسل کیا جائے جس دگہ پر غصل کا پانی گرے جس دگہ پر وضو کیا جائے جس دگہ پر وضو کا پانی گرے وہ غصبی نہ ہو پس وہ افراد جنہوں نے اپنی فپیوں کے حق مارے ہیں اپنی بہنوں کے حق مارے ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کے وضو اور غصل صحیح نہیں تھے لہذا ان کے روزے اور ان کی نمازیں بھی ان چند سالوں میں باطل ہو گئیں اب ایک سوال آپ سے کیا جائے کہ غصل اور وضو کے بارے میں کیا کہا جائے گا یہ ایک اجتماعی عبادت ہے یا انفرادی عبادت ہے تو جواب ہمارا یہ ہے کہ یہ عمل انفرادی ہے گو کے دروازہ بند کر کے اس غصل کو یا انفرادی طریقے سے وضو کا انجام دینا ہے لیکن اس کی شرائط کا تعلق معاشرے سے ہے یعنی اگر ہم ایک صحیح وضو یا صحیح غصل انجام دینا چاہیں تو ہمیں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا اگر کوئی شک کرے کہ میں نے غصل کیا یا نہیں کیا تو اسے غصل کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی غصل کے بعد یہ شک کرے کہ میرا غصل صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں غصل صحیح ہے لیکن کب؟ کہ جب دوران غصل اس کی توجہ ہو کاموں کی جانب اب فرص کریں کہ ہماری توجہ تھی سر اور چہرہ اور گردن دھوتے ہوئے اور ہم نے وہاں پانی پہنچایا اس کے بعد سیدھا ہاتھ اور سیدھے درف کو دھویا پوری سیدھے درف کو آگے پیچھے کہ پورے حصے کو دھویا اور توجہ تھی پھر اس کے بعد بائنہ حصہ دھویا اور توجہ تھی اب جب یہ غصل مکمل ہو گیا تو ہمیں شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو ایسی صورت پر کہا جائے گا کہ اگر غصل کے دوران توجہ تھی تو بعد میں شک نہ کریں یہ غصل صحیح ہے اور مومنین کی توجہ دلائیں اس عمر کی جانب کہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے وسواس لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کو انجام دینا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے انجام نہیں دیتا انجام لیکن شیطان لہذا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان انہیں وسوسے کی وجہ سے عبادت نہیں کرنے دیتا وہ اتنا لمبہ غصل کرتے ہیں اتنا لمبہ وضو کرتے ہیں کہ بعض دفعوں کی نماز میں قضا ہو جاتی ہیں اور شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے کس کے ذریعے سے وسوسے کے ذریعے سے شک کے ذریعے سے لہذا طہارت کے مسائل کو جانے نہ بالکل لاعبالی ہو جائیں کہ ہر چیز پاک ہے نہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ جسے کہیں کہ نہیں اللہ راضی ہے انشاءاللہ پاک ہے نہ بالکل ایسے ہو جائیں اور نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ ہر چیز دنیا میں آپ کے لئے نجس ہو جائے گی بلکہ مسائل کو جانے جو پاک ہے وہ پاک ہے جو نجس ہے وہ نجس ہے البتہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو اگر یہ مسائل آپ جانیں گے طہارت آسان ہو جائے گی ورنہ شیطان شک میں مفتلا کر دیتا ہے اور سادی سی عبادت بھی مشکل ہو جاتی ہے اگر دوران غسل کوئی حدث ازغر سادر ہو جائے حدث ازغر کیا چیز ہے ایسا کوئی عمل کے جس کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہو مثال کے دور پر پشاب یا پہ خانا یا میدے کی ہوا کا خارج ہونا پس فرض کریں کہ دوران غسل کسی سے حدث ازغر سادر ہو گیا تو وہ کیا کرے اب یہاں پر مراج عظام کے فتابہ مختلف ہیں کہ ایک فتوہ تو مراجع کا یہ ہے کہ یہ غسل کو انجان دے اور اس کا غسل صحیح ہے لیکن نماز کے لیے پہلے یہ وضو کرے لیکن احتیاط کا اعتقاضہ یہ ہے کہ اگر دوران غسل کوئی حدث ازغر اس سے سادر ہو گیا یعنی فرض کریں کسی نے سر وگردن کو دھویا اور اس دوران اس کا پشاب خارج ہو گیا تو اب یہ کیا کرے تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ سر وگردن کو دھوئے اور غسل کو انجان دے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ غسل کا وقت ہے اور نماز بھی ادا ہو جائے گی اور یہ سوچتے ہوئے اس نے غسل کو انجان دیا اور غسل سے فارغ ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ نماز غسل ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں یہ غسل صحیح ہے اور پھر یہ نماز بڑے غسل کی نیاز سے لیکن اگر وقت کم تھا اور یہ غسل انجان دے یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے غسل کیا تو نماز غسل ہو جائے گی تو یہ عمل صحیح نہیں ہے کسی پر اگر چند غسل واجب ہوں تو ایک ہی غسل کو انجان دے کئی غسلوں کی نیاز سے مثال کے طور پر کسی خاتون پر غسل حیز بھی ہے اور غسل جنابت بھی واجب ہے اور اسی طریقے سے غسل مسے میت بھی واجب ہے تو ایک غسل کیا جا سکتا ہے اور تین غسلوں کی نیت کرنی ہوگی یعنی نیت کر لیں کہ میں غسل حیز غسل جنابت اور غسل مسے میت انجام دیتی ہوں یہ وہ نیت کرے گی اور تینوں غسل اس کے انجام ہو جائیں گے ایک غسل کے ذریعے سے اور یہی بالکل مثال ہے مردوں کے لیے کہ فرض کریں کسی پر غسل مسے میت بھی واجب ہے غسل جنابت بھی واجب ہے تو یہ دونوں غسل انجام دے سکتا ہے ایک ہی غسل کے ذریعے سے فقط اس کو دونوں غسلوں کی نیت کرنا ہوگی دو چیزیں جو جنوب پر حرام ہیں تو ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کا نام اور آئمہ علیہ السلام کا نام اور جناب السیدہ سلام اللہ علیہہ کا نام اور اسی طرح سے حرام ہے اس کے لیے قرآن کی آیت کو یا قرآن کے کسی حرف کو چھونا یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے لیکن اب جو موضوع ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے جسم پر لکھا ہوا ہو کوئی ایسا حرف کے جو قرآن کا ہو مثال کے دور پر کسی کے جسم پر واو لکھا ہے اور نیت اس کے قرآن کی نہیں ہے ایسی لکھوا دیا تھا لیکن فرض کریں کہ اس نے والأسر لکھوایا تھا الاسر ختم ہو گیا واو باقی ہے تو پوچھا جائے گا یہ واو کس کا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی واو لکھوایا تھا تو دوران غسل اسے چھو سکتا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے والأسر لکھوایا تھا اپنے جسم پر اور اب واو رہ گیا ہے البتہ لکھنے سے مراد اگر لکھا گیا ہے یہ کسی ایسی چیز سے کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہے اب اگر وہ رکاوٹ بن رہا ہے وہ تو پھر غسل عیسائی نہیں ہوگا تو وہاں پر تو حکم یہ ہے کہ پہلے سے چھوڑا نہ ہوگا لیکن یہاں پر موضوع ہے کہ جو خال کے نیچے لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے آج دنیا بھر میں ٹیٹو بنانے کا رواج ہے اور ٹیٹو بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک وہ جو کوئی سٹیکر بغیرہ لگایا جاتا ہے ایک وہ جو خال کے نیچے لکھا جاتا ہے تو اگر کسی نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے تو غسل تو ہو جائے گا لیکن اگر لکھا ہے کوئی نام ایسا اللہ سبحانہ و تعالی کا یا کوئی آیت لکھی بھی ہے تو اسے چھونا جائز نہیں ہے اب یہاں پر گفتب تقسیم ہو جائے گی دو حصوں میں فرض کریں کہ یہ خال کے نیچے ہے اور جب ہم خال پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ میں ایک باریک سی خال رکاوٹ بن رہی ہے اور ہمارا ہاتھ لکھے ہوئے پر نہیں لگ رہا تو ایسی صورت میں تو چھوا جا سکتا ہے لیکن فرض کریں کوئی ایسا کلر ہے یا فاؤنٹن پین کی انک ہے یا مہندی بغیرہ سے اللہ لکھا ہے اور جب ہم ہاتھ پھیریں گے تو وہ ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کو مس کرے گا اور ہمارا غسل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ پھیرنا جائز نہیں ہے پس ایسے موضوع کیا ہے کہ آئے قرآن کو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اور انبیاء اور معصومین اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں کو چھونا حرام ہے کس پر کہ جس پر غسل جنابت واجب ہو اس طرح سے غسل حیث یا نفاظ اور اب ایسا شخص کیا کرے تو کہا جائے گا کہ اگر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے رکاوٹ کب بن رہی ہے جب خال کے نیچے لکھا ہوا ہے لیکن اگر وہ کسی ایسے کلر سے کہ جو پانی خال تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا پلس کر مہنری بغیرہ سے لکھا ہے تو اس کو چھونا حرام ہے ایسا شخص کیا کرے فقط پانی ڈال دے اس کا غسل ہو جائے گا البتہ یہ مسئلہ بیان کر دیا مسئلہ بیان کرنے کی حد تک کیونکہ توضر مسائل میں عربات الوسقہ میں اس کا ذکر ہوا لیکن نوجوانوں کی خاص توجہ دلائی جائے اس چیز کے جانب یہ جو آج کل ٹرائٹو بنانے کا رواج ہے یہ ایک بلکل غیر محذب قسم کا سلسلہ ہے نوجوان بلا شک فیشن کریں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں اور ایسا فیشن نہ کریں جس سے ان کی شخصیت میں ایک نقص کا محسوس ہو مثال کے طور پر وہ ٹیٹو بنوائیں یا یہ کہ ان کے کانوں میں کوئی ٹاپس بغیرہ ٹائپ کی چیز ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنین کی شان میں نہیں ہیں یا ایرنگ بغیرہ کان میں ڈالنا یہ مومنین کی شان میں نہیں ہے میں جو بعض ہمارے بعض طبقات اپنے کانوں میں چھلے اور ایرنگ بغیرہ ڈال رہے ہیں مذہب کے نام سے یا قطعا کوئی مذہبی کام نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اگر کسی نے غسل جنابت کر لیا تو کیا نماز کے لیے اسے وضو کرنا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو نماز کے لیے اسے وضو نہیں کرنا چاہیے اور پھر توجہ دلائیں ایسا نہیں ہے کہ وضو کرنے تو بہتر ہے بلکہ جواب کیا ہے کہ اسے نماز کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے نماز اسی میں ہو جائے گی لیکن اگر غسل جنابت کے بعد حدہ سے ازغر سادر ہو گیا مثال کے طور پر پشاب یا پہانہ کر لیا یا میدے سے ہوا خارج ہو گئی یا یہ کہ آنکھ لگ گئی اور ایسی نیند آ گئی کہ جس کے بعد نہ آواز آ رہی ہے اور نہ ہی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ غسل جنابت تو باقی ہے لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا لیکن ابھی کسی نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا صحیح نہیں ہے یہ بغیر وضو ہی کے نماز پڑھے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی غسلوں کا کیا حکم ہے کہ یہاں پر مراجع الزام کے فتاوہ مختلف ہیں مختلف روایات کی وجہ سے احتیاط یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے لیکن بعض براجع فرماتے ہیں کہ غسل استحاذہ کے علاوہ جتنے بھی واجب غسل ہیں ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اور وہ مستحب غسل جن کا استحباب یعنی جن کا مستحب ہونا شریعت میں ثابت ہے کیونکہ بعض مستحب غسل وہ ہیں جن کا شریعت میں استحباب ثابت ہے اور بعض مستحب غسل وہ ہیں جو مستحب غسل کی فیرست میں ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو رجعان انجام دیں رجعان کے کیا معنی ہے یعنی اس امید سے کہ اگر یہ مستحب ہیں تو ہم انجام دے رہے ہیں پس وہ غسل جن کا استحباب ثابت ہے ان کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے یہ چند مختصر سے مسائل تھے احکام غسل سے متعلق خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد مول محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ